ہی ویوان آپ سبی کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل میں تو جیسے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی جیانگ ایک نیو ڈیسپل لنگشی کو ریکروٹ کرتا ہے اپنے سکٹ میں اس کی سسٹم اسے فائنل ہٹ کا ریوارڈ دیتی ہے جس کا یوز کر کے وہ اس گھوست کنگ سکٹ کے لیڈر کو مار ڈالتا ہے اور اب وہ گھوست کنگ سکٹ پوری طرح سے ڈسٹروائی ہو چکا تھا جس کے خوشی ساری ڈیسائپلز منا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی جیانگ ان سے کہتا ہے جس پہ جیانگ ان سے کہتا ہے کہ جب تمہیں پتا تھا کہ تم اس لیڈر کا مقابلہ نہیں کر پاؤگی تو پھر تم لوگوں نے اپنی جان کو خطر میں کیوں ڈالا اور اس طرح سے تم نے ٹیچر کی آرڈرز کو فالو نہیں کیا ہے تو تم سبھی پنشمنٹ کے حق تار ہو اور اب آگے اپیسوڈ شروع ہوتا ہے جہاں پہ جیانگ انہیں پنشمنٹ کے طور پہ تین دنوں کی سزا دیتا ہے جس میں لگتار انہیں تین دنوں تک اس دیبتین سوترا پیویل میں دو دو ایکسسائزز کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ بھی سبھی جن کو اب یہ تو ان کے لیے ایک پنشمنٹ نہیں بلکہ خوشی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سارے ڈیسائپلز وہاں پہ کچھ سیکھنے آئے تھے اور وہ تو یہی چاہتے تھے کہ وہ سترہ پیویلین میں رکھے بکس کو وہ کمپلیٹلی پڑھ لے سبھی یہاں ٹیچر کو اس کے لیے تھانکس کہتے ہیں آگے جو جیانگ ہوتا ہے ان سبھی کو اپنی نیو ڈیسائپلز سے انٹروڈیس کرواتا ہے اب آگے یہ یہاں سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں ایک نیو سکٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں پہ ایلڈر کو بتایا جاتا ہے کہ گھوشٹ کنگ سکٹ میں ایک بھی بندہ زندہ نہیں بچا ساری کے سارے مارے جا چکی ہیں اور وہ پوری سکٹ پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو چکی ہے جس پہ ایلڈر یہاں اسے کہتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کرنے والا کون ہے کیونکہ وہ گھوشٹ کنگ سکٹ کو وہ پروٹیکٹ کرتے تھے اور اب اس سکٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس نے اس کے پروٹیکٹڈ سکٹ کو ڈسٹرائی کیا ہے اب وہ ان لوگوں کو مار ڈالیں گے آگے ایلڈر اس پورے میٹر کو انویسٹگیٹ کرنے کو کہتا ہے اور یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ان کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے بینہ کوئی دیا دکھاتے ہوئے اب اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ اپنے سارے ڈسائپلز کے ساتھ اپنے سکٹ واپس جا رہا ہوتا ہے اور اس نے ان گھوشکنڈ سکٹ والوں کے یہاں سے کافی سارے سپری سٹونز کو گراب کر لیا ہے جس سے ان کے سارے ویکس فول ہو چکے ہیں اب یہ سنتے ہوئے جیانگ منی من سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو اس پورے کنٹری میں مجھ سے زیادہ ریچ اور کوئی نہیں ہے تب ہی اس کی سسٹم اسے کہاں زیادہ دیر خوش رہنے دیتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ جتنے بھی سپریچول سٹونز کے بیلنس ہے وہ ایک سٹینڈر تک ریچ ہو چکے ہیں سسٹم انہیں لے لے گی اور اس کے بدلے میں ایک سپریچول وینز انہیں دے گی جس سے ان کے پورے سکٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اب سسٹم کیا ایسا کرتی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سب سے پہلے ایک بڑی سی فورمیشن کریٹ ہوتی ہے جس سے نکلنے والی سپریچول وینز ان کے پورے سکٹ کو گارٹ کر دیتی ہے اسے ایسا کرنے کو منا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پل میں ہی اتنا امیر تھا اور وہ پل میں ہی اب گریب بن گیا جسے دیکھ کے سارے ڈیسیپلز حران ہو جاتے ہیں کہ آخر ہمارے ماسٹر کے پاس ہی اتنا کریج ہے کہ انہوں نے اس سارے پیسے کو کھو کر کے سپریچول وینز میں کنورٹ کر دیا ہے جس پہ جیانگ منگری من سوچ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کیا پتا میرے اندر کوئی وہ کریج ورش تو نہیں بس مجھے انہیں سپریچول وینز کے ختم ہو جانے کا گم ہو رہا ہے اب آگے ہمیں اگلا دین دکھایا جاتا ہے جہاں سسٹم بتاتی ہے کہ اس نے سوترہ پیولین کے فرسٹ فور فلورز کے جتنے بھی بکس ہے ان کے واپس سے سارے کے سارے گیان اور ایکسرسائزز واپس آ چکے ہیں لیکن یہاں پہ بیچارہ جیانگ اب بھی ڈسپوائنٹیڈ تھا کیونکہ وہ ان بکس کو نہیں پڑھ پا رہا تھا اور نہ ہی ان سے کوئی پریکٹس کر پا رہا تھا کیونکہ پھر سے یہاں جس لینگویج میں بک لکھی گئی تھی اسے ایک اکشر بھی سمجھ نہیں آتا اور اس کی آگے کلٹیویٹ کرنے کی جو چاہ ہوتی ہے وہ یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے آگے وہ ان کتابوں کو گست سے پٹکتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں پریکٹس ہی نہیں کر پاؤں گا کسی بھی ٹکنیکس کی تو یہاں رہنے کا کیا فائدہ میں تو جا رہا ہوں آرام کرنے لیکن تب ہی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ ان ساری کتابوں کو سیل کر دے اور ٹھیر سارے پیسے کمائیں تب ہی اس کی سسٹم اسے روکتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہوسٹ کے کچھ ایول انٹینشن لگ رہے ہیں اور اگر ہوسٹ نے ایسا کرنے کی بکوشش کی تو واپس سے ساری بکس پہ ایک بین لگا دیا جائے گا اسے کہ پھر اس کے کوئی بھی ڈیسائپلز ان بک کو نہیں پڑھ پائیں گے اب جیانگ اس بات سے نراز ہوتے ہوئے پھر سے اپنے کمرے ماج آتا ہے اور مو فلا کے بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس کی نئی ڈیسائپلز لنگشی وہاں پہ آتی ہے اور جیانگ سے ایک سوال کرنے لگتی ہے اب یہاں جیانگ تو کالے اکشر بھینس برابر ہوتا ہے اسے لئے اس چھوٹی سے لڑکی کو بہلا فصلہ کر بھیجنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لنگشی اسے کہتی ہے کہ اسے کتاب میں لکھا ہوا یہ اکشر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس کے قارن وہ تو سو بھی نہیں پا رہی ہے جس پہ جیانگ اسے پھر پوچھتا ہے کہ تو پھر دکھاؤ یہ وہ کونسی پرابرم ہے جس پہ لنگشی کہتی ہے کہ اس ورڈ میں ایک ورڈ بوشجی ہے جس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جس پہ جیانگ اس بک کو لے لیتا ہے لیکن اسے کوئی سمجھ میں نہیں آتا اور پھر سے اسے وہ الٹی سیدھی بات سمجھانے لگتا ہے جس پہ لنگشی کہتی ہے کہ اس نے کئی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں اور بس یہی کتاب کی یہ چیپٹر وہ نہیں پڑھ پا رہی ہے جس پہ جیانگ سوچنے لگتا ہے کہ بس میری پاس ایسے ڈسیپل کیوں آتے ہیں جو کہ مجھ سے بھی زیادہ انٹولیجنٹ ہے یہاں پھر سے وہ لنگشی کو سمجھانے لگتا ہے کہ دیکھو کلٹیویشن کرنا ایک بہت بڑی انپورٹن چیز ہے اور اس کے سب سے انپورٹن چیز یہ ہے کہ تم یہاں پہ ازادی سے سوچ سکتی ہو اور اپنے اندر کی سپریٹ کو ایکسپلور کر سکتی ہو جس پہ لنگشی کے یہ پوچھنے پر کہ اب آگے اسے کیا کرنا چاہیے زیانگ اسے کہتا ہے تمہیں اپنے برین کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اور خود ہی اپنے ساری پرابلمز کو سولف کرنی ہے منز کے ان بکس پہ لکھی ایک سائزز کو خود ہی سمجھنا ہوگا اب زیانگ اسے یہ پٹی پڑھا کے وہاں سے بھیج دیتا ہے اور راحت کی سانس لیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ دن بردینے ٹیچر بننا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہی جا رہا ہے اب آگے اس کی سسٹم اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک جینیس سکولر کو مانیٹر کیا ہے جو کہ اسی سکٹ کی طرف آ رہے ہیں تو اگر زیانگ اسے جینیس کو اپنا ٹیچر ایلڈر ریکروٹ کر لے تو اس کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی اب اس بار سے زیانگ کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس گارڈ کو ہٹانے کا پرمیشن دے دیتا ہے تاکہ وہ جینیس دھرما ایلڈر یہاں پہ آسکے اب آگے ہمیں اسی دھرما ایلڈر کو دکھایا جاتا ہے جو سکٹ کے باہر ہی ہوتے ہیں اور اسے سپریچول وینز کو دیکھ کے کافی زیادہ حیران رہ جاتے ہیں اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی بہت بڑا ہیڈن سکٹ ہوگا جس نے اتنے مہان کے سپریچول وینز کو اپنے شرکچہ میں گارڈ کر کے رکھا ہے لیکن وہ گارڈ فارمیشن اتنی زیادہ پاورپل ہوتی ہے کہ وہ دھرما ایلڈر بھی اسے پار کر کے اندر نہیں آسک رہے تھے اور اب دھیرے دھیرے وہ فارمیشن ہٹتی ہے اور ایلڈر کو اندر آنے کا راستہ مل جاتا ہے جہاں وہ چھپکے ان سارے ڈیسائپلز کو دیکھنے لگتے ہیں جو کہ باری بارے سے جیانگ سے سوال پوچھ رہے تھے جس پہ جیانگ ان سے کہتا ہے کہ تم سبھی اپنے اپنے سوال ایک ایک کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور تمہارا ٹیچر ہونے کے ناتے میں ان سارے سوالوں کا جواب دوں گا جس پہ پہلا سوال شین پوچھتا ہے کہ اگر ایک اچھا سوئمر ڈوبنے لگے تو پھر وہ ایک اچھا رائیڈر کیسے بن سکتا ہے اب یہ سوال سن کے وہ دھرما ایلڈر سوچنے لگتا ہے کہ اتنی یانگ ایج میں تو اس نے کافی بڑا سوال پوچھ لیا ہے ضرور یہ ڈیسائپل جینیاس ہی ہوگا جس پہ جیانگ اب اسے ایک الٹا سیدھا جواب دیتا ہے کہ اس سنٹنس کا میننگ یہ ہے کہ تم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہو یا تو تم سویمینگ کر سکتے ہو یا پھر رائیڈنگ کر سکتے ہو ورنہ تو اپنے آپ کو ہی ہرٹ کر لوگے اور کلٹیویشن کے پلیزر کو نہیں پاسک ہوگی اب یہ جواب سن کے تو دھرما ایلڈر بھی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ آخر کیسا جواب دے رہا ہے یہ کیا یہ سچ میں اسے ہیڈن سیکٹ کا لیڈر یعنی کی ماسٹر ہے اگلا سوال یہاں پہ لائلہ پوچھتی ہے جو کی ہوتا ہے کہ زیدہوزو کو سب سے زیادہ اچائی پہ کیسے لے جائے جا سکتا ہے جس پہ جیانگ پھر سے ایک بچکانہ سا جواب اسے دیتا ہے اب بیچاری نہ سمجھتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ گیا دھردھرما ایلڈر پڑیشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سب غلط غلط جواب اپنے ڈیسیپلز کو دے رہا ہے تو وہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ماسٹر میرے سے بھی تو زیادہ جینئس نہیں ہے جس کے ڈیپ میننگز کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اب آگلا سوال ہیتن کی طرف سے ہوتا ہے جو کی سب سے ہٹ کے سوال پوچھتا ہے اور اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر نالج کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے جانکاری کے بارے میں جانکاری ہی نہیں ہے جس پہ جیانگ اسے یہ جواب دیتا ہے کہ تمہیں جاننا پڑے گا کہ آخر جاننا کیا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننا پڑے گا کہ انجان چیزیں کیا ہوتی ہیں اور آگے یہ کہتا ہے کہ تمہیں جان کر کے بھی جاننا پڑے گا اور جانکاری کو بھی جاننا پڑے گا اب اس کے اٹھ بٹانگ سے اس جواب کو دیکھ کر کے تو دھرما ایلڈر پوری طرح سے شوق رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ڈیپ میننگ ہوا کیا یہ مجھے ہی نہیں سمجھ میں آرہا ہے اور ضرور یہ ماسٹر انپڑھ ہے جو اپنے ڈسیپلز کو اس طرح سے مس لیڈ کر رہا ہے اب آگے جیانگ ان سے کہتا ہے کہ اب بس بہت ہوا تم لوگوں نے بہت کوششنز مجھ سے پوچھ لیے ہیں جا کے پریکٹس کرو اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے وہ بک میں سے جا کے دیکھ لو جس پہ ہیتین اسے کہتا ہے کہ اس بک کو پڑھنے کے بعد ہی مجھے پرابلم نہیں سمجھ میں آرہی ہے جس پہ جیانگ اسے کہتا ہے کہ تمہاری پاس ایک آنسٹیبل مائنڈ ہے اس لیے تمہیں شانتی پرابط کرنے کے لیے اس سرکل میں تب تک رہنا ہوگا جب تک تم اپنے فانڈیشن بیلڈنگ کے سٹیج پر نہ پہنچ پاؤ اب یہ کہتے ہوئے جیانگ اسے ایک سپریچول سرکل میں بٹھا دیتا ہے اب آگے پرشن پوچھنے کی باری ساسوکی کی آتی ہے جو کہ جیانگ سے پوچھتی ہے کہ یہ آخر فور فیزز کیا ہوتے ہیں جس پہ جیانگ کچھ کہہ پاتا وہ آسمان کے طرف اشارہ کہتا ہے تو ساسوکی سمجھ جاتی ہے کہ میں ماسٹر آپ کے بتائے گئے اشارے کو سمجھ گئی ہوں اور فور فیزز کیا ہے اس کے بارے میں بھی مجھے سمجھ میں آگیا ہے تو آپ کے ٹپ کے لیے تھینک یو جسے دھرما ٹیچر بھی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیپل تو واقعی میں کافی جینیاس ہے جس نے ماسٹر کے بتانے کے گہری سب کچھ تمجھ لیا لیکن یہاں پہ اپنا بیڑا گرک جیانگ خودی کر رہا ہوتا ہے اسے پھر سے یہ بتاتے ہوئے کہ جو تم سمجھ رہی ہو وہ یہ نہیں ہے فور فیزز یہ ہوتے ہیں پہلا بلو ڈرائگن ہوتا ہے دوسرا وائٹ ٹیگر ہوتا ہے تیسرے ریڈ برڈ اور چوتھا بسالٹ ہوتا ہے اب یہ سن کے تو پوری طرح سے دھرما ٹیچر کے سٹک جاتی ہیں اور وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا بکواس چیزیں اپنے ڈیسیپلز کو بتا رہے ہو ایک دم نانسیس کہیں کہ اور اب اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ ان سارے ڈیسیپلز کو ٹریک پر لاکے ہی رہے گا اب آگے اس پہ اٹیک کرنے جاہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دوسرے سکٹ کے سارے بندے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کے جیانگ یہاں پہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہی سب دھرما ٹیچرز ہیں لیکن ان کے فیس اتنے خوکھار کیوں لگ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مجھے کچھا چبا جائیں گے آگے ایلڈروں سبی سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے گھوست کنگ سکٹ کو ختم کیا ہے تو تم سبھی کو مرنا ہوگا جس پہ ہیتن وہاں چلاتے ہوئے فیشل شروع ہو جاتا ہے کہ کس کی ہمت ہے ہمارے سکٹ کو ختم کرنے کی ہمت ہے تو آگے آکے بات کرو جس پہ زیانگ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بڑا بڑا ضرور دوسرے سکٹ سے ملا ہے جو کہ ہمیشہ مجھے مروانے کے لیے اتنا اتاولہ رہتا ہے اور ایمانی منو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم تھوڑی دیر چپ نہیں بیٹھ سکتا آگے ہیتن پراؤڈلی ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ پانڈ کا فارمیشن اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے نزدیک بھی آئے نا تو تم سبھی کے سبھی مارے جاؤگے لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ فارمیشن گارڈ تو پوری طرح سے ہٹ چکی ہوتی ہے جب جیانگ نہیں ہی اوڈر دیا ہوتا ہے کیونکہ دھرما ایلڈر آ رہے ہوتے ہیں اس لئے دوسرے سکت والے آسانی سے وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اپنی اپنی ویپنز کو ایکٹیویٹ کرتے ہی وہاں پہ ایک بڑا سا فارمیشن تیار کر لیتے ہیں ان سبھی پہ اٹیک کرنے کے لیے جس بھی جیانگ بھی اب سوچنے لگتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ تبھی اسے آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی فش ڈرائگن کو اپیر کرتا ہے اور اس فش ڈرائگن کے آتے ہی وہ سارے دوسرے سکت والے اس کے پیٹ بھی چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کے سارے ڈیسائپس یہاں جیانگ کی تاریف کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ڈرائی ماسٹر تو کلٹیویشن کے شکھر پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اب آگے سسٹم بھی اس کے لیے ایک ریوارڈ دیتی ہے جو کی سکت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نیو سکت بیلڈنگ ہوتا ہے جس میں ایک سپریچوال بیسٹ گارڈن بھی ہے ویدے کے دھرما ایلڈر بھی پوری طرح سے اس سے ایمپریس ہو جاتا ہے اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں ضرور کوئی پوزیشن کھالی ہو گیا تو مجھے اپوسٹونیٹی مل سکتی ہے یہاں میں ان سے کہوں گا کہ مجھے بھی بھرتی کر لو اور جیسے وہ اس اپوسٹونیٹی کے لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ایک پتھر سے انہیں ٹھوکر لگتی ہے اور وہیں وہ مو کے بل گر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اپسوڈ یہیں پہ فینش ہوتا ہے